آج کا پہلا سوال ہے، رامین بلال کی طرف سے مجھے تھوڑا یہ سمجھا دیں کہ انسان کو کیسے پتا چلے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے کہ ناراض ہے جبکہ انسان اپنی نیت کو بھی اہمیت دیتا ہو، باطنی عبادت میں سست ہو اور کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی نیت اللہ کے حساب سے اچھی ہے میں بہت کنفیوز ہوں، فکر مند ہوں اس بات کو لے کر اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا وہ ایسے نہیں ہوتا ہے جیسے انسان راضی ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں اب اس کے دو نقاط ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں کی کسرت اور جنات کی کسرت کو جہنم کے لئے قضا کیا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْسِرُونَ یہاں اللہ نے یہ پوری جو آیت ہے اس میں تفصیلات بیان کر دی جہنم کے لئے تخلیق کردہ مخلوقات انسان جنات اب انسانوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے اب یہ فرمایا ہے کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت کو کسرت کو جہنم کے لئے بنایا جن کو جہنم کے لئے بنایا ہے ان کی پہچان کیا ہے پہلی چیز جہنمیوں کی کیا ہوگی لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ لَهُمْ اُن کے لئے جو لطیفہِ قلب رکھا جائے گا اُن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی عام ترجمہ اللہ کا معنی مطلب کیا ہے یہاں یفقہون سے کہ اُن کو دین کی فقہ نہیں ملے گی اُن کے قلب کو تو جو اُن کے جو قلب ہوں گے اُن میں باطنی بصیرت نہیں ہوگی باطنی سمجھ فہم سے خالی ہوں بِہا وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ اور جو اُن کی آنکھیں ہوں گی اُن میں باطنی بصیرت نہیں ہوگی آئین کا مطلب آنکھ ہے جو اُن کو آنکھیں دی جائیں گی اچھا اب یہاں پر جو آنکھ کا اشارہ جو دیا ہے کہ آنکھ ہوگی بصیرت نہیں ہوگی تو اُس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ اندھے ہوں گے نہیں ابو جہل اندہ تھا نظر آتے تھا نا اُس کو تو پھر اُس کی آنکھوں میں بصیرت نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ باطنی بصیرت آنکھوں کو جس روحانی لطیفے سے ملتی ہے وہ اُس بصیرت سے خالی ہوگا یعنی یہاں مراد ہے لطیفہِ سری اُس سے وہ خالی ہوگا بِہا وَلَهُمْ اَعَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ اور اُن کو جو پکار آسمانوں سے زمین پر جبریل کی ملائکہ کی اللہ کی آواز جو آتی ہے اُن کے پاس جو سماعت ہوگی وہ اُس کو سننے سے آری ہوں گے اب جیسے شبِ قدر کو بھی بڑی آوازیں آتی ہیں سنائیں کہاں دیتی ہیں لوگوں کو ملائکہ بھی آتے ہیں کہاں نظر آتے ہیں عام لوگوں کو یعنی بے الفاظ دیگر جن لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لئے بنایا ہے اگر وہ کسی مرشدِ کامل کو پکڑ بھی لیں تو نہ کبھی اُن کا قلب بیدار ہوگا نہ کوئی اور لطیفہ بیدار ہوگا اُن کی جو لطائف کی زندگی ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی پھر فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں جن کو جہنم کے لئے بنایا ہے جن کے لطائف بیکار ہیں جن میں نہ بصیرت ہے نہ سماعت ہے نہ فہم ہے نہ ادراک ہے ایسے لوگوں کے لئے کہا کہ اولائکہ کل انام بلہم ادلو کہ وہ جو ہیں جانور کی مانند ہیں اولائکہ کل انام یعنی کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں اور اُس کے بعد کہا کہ بل نہیں نہیں ٹھہر جاؤ ہم ادلو بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اولائکہم الغافلون جن کو جہنم کے لئے بنایا ہے اُن کو غافلین کا لقب دیا ہے آپ تو ایک دوسرے کو ایسی بولتے رہتے ہیں یار میں غافل ہو گیا تھا اولائکہم الغافلون کہ وہ لوگ ہیں جن کو غفلت کے پردوں میں ڈال دیا ہے اللہ نے یعنی بے الفاظ دیگر جن کو جہنم کے لئے بنایا ہے اُن کے لطائف جاری نہیں ہوں گے جن کو جہنم کے لئے بنایا ہے اُن کے لطائف جاری نہیں ہوں گے سمجھ گئے؟ دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی کچھ فرمایا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اچھا اب سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ان دو لفظوں میں راز چھپا ہے اور انہی دو لفظوں کو بگاڑ کے مفہوم وہابیوں نے اور مولویوں نے بربادی پھیلا دی امت میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب تیری مدد شامل حال ہو کے وہ عبادت کریں کیسے تیری مدد کے ساتھ ہی تیری عبادت کرنے کے قابل ہوں گے ہم تیری عبادت کے قابل ہو جائیں اس کے لیے تیری مدد چاہیے اُس کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر آج کا مولوی بھی اس بات سے متفق ہے جو میں نے کہی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی متفق ہے اگر تو پھر وہ لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھانے کے بعد کیسے سمجھ لیتا ہے کہ اُس نے عبادت کا طریقہ سکھا دیا؟ تم نے لوگوں کو نماز کے مسائل سکھا دیئے، وضو کرنا سکھا دیا تو عبادت کے قابل بنا دیا ہے؟ یہاں قرآن تو کہتا ہے کہ رب کی عبادت کے قابل اُس وقت ہوں گے جب تیری مدد ملے گی ہمیں تیری مدد کے بغیر تیری عبادت عبودیت کے قابل ہو نہیں سکتے اِیَّاکَ تیری ہی اِیَّاکَ تیری ہی نعبدو ہم عبودیت کرنا چاہتے ہیں عبادت کرنا چاہتے ہیں وَا اِیَّاکَ نَسْتَعِينُ اور تیری ہی مدد سے اِس قابل ہوں گے اب سرکار گوھر شاہ نے فرمایا کہ وہ مدد کیا ہے؟ کیا ہے وہ مدد؟ وہ مدد ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے گا اُس کو دے گا ٹھیک ہے نا؟ اب آپ تو پتہ نہیں کہ اللہ ہے کدھر؟ تو آپ اللہ سے کیسے لیں گے ہدایت؟ اُس کی مدد کیسے پائیں گے؟ اُس کی عبادت کی قابل ہونے کے لئے اُس کی مدد درکار ہے اور اُس کی مدد کو حاصل کرنے کے لئے اُس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے جہاں سے لیں جا کے تو اُس نے پھر انبیاء، مرسلین، اولیاء کا گروپ بنایا ہے یہ ہیں جن کو اللہ نے سکھایا ہے کہ تم جاؤ اور میرے بندوں کو میری بندگی سکھاؤ کیوں بھئی؟ سالحین کا گروہ، انبیاء کا مرسلین کا گروہ اب یہ بندگی سکھاتے ہیں انسان کو، کیسے سکھاتے ہیں یہ بندگی؟ اللہ کا اِذن ان کے پاس ہوتا ہے، جس انسان کے لئے اِذن ہوتا ہے، اُسی انسان کی وہ مدد ہو سکتی ہے اب وہ عبودیت سکھانا کیا ہوا؟ یہ نماز کا طریقہ سکھانا، عبودیت سکھانا نہیں ہے، وہ جو اندر روحیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، اُن پہ سے پردے ہٹانے ہیں، اُن کو اللہ اللہ میں لگانا ہے، یہ روحوں کا، دلوں کا اللہ اللہ میں لگنا یہ عبودیت ہے۔ اور وہ اُس کی مدد یعنی اولیاء، انبیاء، شہداء کے بغیر ممکن نہیں ہے، اِیَاکَ نَعْبُدُ تیری ہی عبودیت کرنا چاہتے ہیں وَاِیَاکَ نَسْتَعِينَ اور تیری مدد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، اور وہ مدد کیا ہے؟ اُس کا بھی ذکر آگیا ہے، اِہدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اب ہم کو جو ہے پہلے تو اپنا آیادہ آپ نے ظاہر کیا کہ اِیَاکَ نَعْبُدُ یہ بات تو طے ہے کہ ہم طلبگار ہیں آپ کی عبودیت کے، یہ بات تو طے ہے کہ ہم تیری بندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں وَاِیَاکَ نَسْتَعِينَ اور اِس سلسلے میں کہ ہمیں تیری بندگی آجائے تیری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے تیری مدد کے بغیر ہم تیری بندگی حاصل نہیں کر سکیں تو اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ تو اب ہم کو گائیڈ کرو کہ کیا کریں ہم؟ کدھر جائے تیری مدد کے لیے؟ اب گائیڈ کرو نا ہم کو اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اور اُس کے بعد کہا سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ اُن لوگوں کا راستہ جن لوگوں کو تُو نے اپنی نعمت دے دی ہے ان کا راستہ بتاؤ کدھر ہے؟ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ اُن کے راستے پر راستہ دکھا دو ہمیں کہ جن کو تُو نے اپنی نعمت سے سرفراز کیا ہے غیرِ المغدوب عَلَيْهِمْ ہمیں اُن کے راستے پر نہیں چلنا جن سے تُو مغدوب، جن سے تُو ناراض ہے یہ اردو کا ترجمہ ہے اور اصلی مطلب اس کا کیا ہے غیرِ المغدوب عَلَيْهِمْ اُن کے راستے سے ہمیں بچنا ہے کہ جن کو تُو نے اپنے غضب سے بنایا جن کو تُو نے اپنے غضب سے بنایا غضب کا مطلب ہے اردو میں غصہ غیرِ المغدوب عَلَيْهِمْ اُن لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا جن کے اوپر تیرا غصہ منکشف ہوا ہے، آج ہوا ہے، یہ عزلی بات ہے یہ جو جہنمی روحیں ہیں جن کو جہنم کے لئے بنایا ہے تو اِن لوگوں کو بنایا ہی اُس تجلی سے ہے جو اللہ کے غضب کی تجلی ہے، غصے کی تجلی ہے آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایک جگہ تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑے احسن طریقے سے بنایا ہے اور یہاں پر انسان اور جن دونوں کا ذکر کیا ہے، جہنم کے لئے جو بنایا ہے تو دونوں کا ذکر کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں کی جو روح ہے وہ ایک جیسی ہوگی، ان کو بھی آگ سے بنایا ہوگا انسانوں کو بھی آگ سے ہی بنایا ہوگا ان کو بھی آگ سے بنایا ہوگا تو جن لوگوں پیدا کرنے کے بعد وہ ناراض نہیں ہوتا کسی سے سمجھے آپ؟ اپنی ناراضگی سے تخلیق کرتا ہے جن کو ناراضگی کے جلوے سے تخلیق کیا ہے انہی سے ہمیشہ ناراض رہتا ہے اور جن کو ناراضگی کے جلوے سے تخلیق نہیں کیا ان سے ناراض نہیں ہوتا اُس کا مزاج ایسا ہے آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کو؟ تو جہنمی لوگوں کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ ان کا قلب جاری نہیں ہوگا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ تم نے ذکر لے لیا مہینہ گزر گیا قلب جاری نہیں ہو رہا ہے تو اب رو گڑ گڑاؤ کیونکہ یہی ایک پہچان ہے کہ تُو کون ہے اپنے آپ کو پہچاننے کا رب کو پہچاننے کا اور یہ خمار ہے کہ رب تیرے اوپر بڑا مہربان ہے تو لاہور کا کمشنر ہے تو پاکستان آرمی میں کرنل ہے اسی کو کرم سمجھتا ہے نا تُو؟ یا تُو بہت بڑے ٹیلی ویجن کا اینکر ہے یا تیرے پاس بڑا پیسہ ہے اسی کو کرم سمجھتا ہے نا تُو؟ اب آجا، آزمائے لے اپنے آپ کو کہ کتنا کرم ہے تیرے اوپر؟ فرمایا سرکار نے کہ اتنے غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر لگ گیا ہوں کرم نہیں تو اور کیا؟ اتنا بڑا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیا؟ فرمایا کہ اگر تم اسی چیز کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں تو کافروں کے پاس بھی ہیں جو کافروں کو دی وہ تم کو دی تو تم پر کیا کرم ہوا؟ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم پر رب کا کتنا کرم ہے تو اس دل کو اس کے ذکر میں لگانے میں لگ جاؤ ایک دو تین سات دن میں اگر دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے تو اس کا کرم ہی کرم ہے کہ اس نے تم کو اپنے نام لیواؤں میں رکھا اگر محنت کے باوجود رونے گڑ گڑانے کے باوجود بھی دل کے اندر اللہ کا اسم داخل نہیں ہوتا ہے تو تم پر اللہ کا کوئی کرم ہے تم پر اللہ کا؟ اور اگر ایک دفعہ دل نے صرف ایک دفعہ بھی اللہ کہہ دیا تو سمجھ جاؤ کہ تو اس کے بندوں میں سے ہے جن سے وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا اگر ایک دفعہ بھی دل نے اللہ کہہ دیا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں بار بار انہوں کو چیک کرتی ہے کہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے تو اگر سانس آ رہا ہوتا ہے تو سمجھ جاتی ہے زندہ سانس اگر آ رہا ہے اس کا سمجھ جاتی ہے کہ زندہ ہے بے پرواہ ہو کے سو جاتی ہے اسی طرح ایک دفعہ بھی اگر دل اللہ کہہ دیا باقی ساری زندگی پھر خاموش رہے سمجھ جاتا ہے مرشد کہ یہ ازلی مومن ہے ورنہ ایک دفعہ بھی دل اللہ کہہ نہیں سکتا ایک دفعہ بھی یہ ہے ایاک نابدو ایاک نابدو پر کون اترتا ہے جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے اور جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے کیسے کرتا ہے اس کی مدد کے بغیر کریں نہیں سکتا اس کی مدد کے بغیر اس کی رضا کے بغیر اس کے حکم کے بغیر یہ دل اللہ کا نام لے ہی نہیں سکتا اگر لے رہا ہے تو پھر کرم ہی کرم ہو گیا نا کرم ہی کرم ہو گیا ہم سرکار کے ساتھ آئر لینڈ میں تھے آئر لینڈ ہے نا یہاں وہاں تھے اب جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی ہزار دفعہ اپنے کرتود بتائیں گناہگار لوگ چور ڈاکو یہ ہی ہمارا ماضی ہے تو ایک دن باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار کی کمرے کی ونڈو کھلی ظلفیں کھلی ہوئی اور بڑا خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے لگے ہم سے ہم نیچے کھڑے ہیں سرکار اپنے اوپر کمرے سے کھڑکی کھول کے باتیں کریں پھر فرمایا کہ اللہ سے ہماری بات ہوئی ابھی تو ہم اور زیادہ متوجہ ہوئے ہم نے سوچا کہ شاید کوئی خاص پیغام ہوگا مشن کے حوالے سے یا سرکار کی ذات کے حوالے سے کوئی خاص بات ہوگی تو ہم آ رہا ہوں اچھا سرکار کیا ہوا سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان کو ڈانٹا کرو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم ڈانٹتے کیوں نہیں ہو تو سرکار نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کہا کہ ان کے اوپر تیرا کرم ہے نا فرمایا کہ ان کو کیوں ڈانٹوں ان کے اوپر تیرا کرم ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا اس کو بڑا تاجب ہو اور کہنے لگا کہ اچھا میرا کرم ہے میرا کرم ہے تو سرکار فرمایتے ہیں کہ ہاں ان کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں ان پر تیرا کرم نہیں تو اور کس کا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ انتہائی گناہگار گناہوں میں پلے بڑے اب کیا گناہگار بھی تو اس کو کہیں گے جو تھوڑے گناہ کرتا ہے ہمارا تو دامن ہی سارا داغدار ہے نیت بھی گناہ، دل بھی گناہ، ذہن بھی گناہ، جسم بھی گناہ نبھایا ہے تو سرکار گوھر شاہل ہے سرکار کی ذات گواہ ہے میں سرکار کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے در پر ہم جاتے سوالی بن کے اور وہ ہمارے دل اور ہمارے چہرے کی سیاہی دیکھ کر گوارہ کر لیتا یہ صرف اور صرف سیدنا گوھر شاہی کی کرم نوازی ہے یہ صرف سرکار گوھر شاہی کا کرم اور فضل ہے ہم جیسے گناہ گاروں کو سرکار گوھر شاہی نے گوارہ کیا اور اپنے قدموں میں جگہ دی ہے اور کرم کی دلیل بتا رہے ہیں کہ اتنے گناہ گار ہیں یہ پھر بھی اُس کا کرم ہو گیا نا کیسے ہوا اُس کا کرم یہ یوں ہو گیا کہ اللہ کہے یہ ایاک نعبدو کے درجے پر کیسے آئے یہ ایاک نعبدو کے درجے پر اور جواب دیا ایاک نستعین مل گیا تھا یہ ایاک نعبدو کے درجے پر کیسے فائز ہو گئے تو جواب کیا ہوا ایاک نستعین کسی مہربانے آکے میری زندگی سجا دی کسی مہربانے آکے یہ تو سرکار گوھر شاہی کی کرم نوازی ہو نہ ملتا اگر یہ گوھر کا سہارا ہم کہاں جاتے ہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے اُن کا دل اللہ اللہ نہیں کرتا اور جن کا دل اللہ اللہ کر لیتا ہے وہ ہم اور تم جیسا بھی ہو تو وہ کرم والا یعنی مکرم کہلاتا ہے مکرم کہلاتا ہے جس پر کرم ہو گیا ہو تو سارا کا سارا راز ایاک نستعین میں ہے کہ اُس کا مددگار ڈونڈ لو اچھا وکیل کر لو اچھا وکیل کر لو جتنا وکیل تگڑا ہوگا کچھ وکیل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جج کو مجبور کر دیتے ہیں کہ میرے حق میں فیصلہ دو کچھ ایسے بھی وکیل ہوتے ہیں تو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں اپنی خوج آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں جس طرح یہاں پر اکثر لوگوں کے پاس آئیڈنٹیٹی کرائیس ہے پتہ نہیں میرا باپ کون تھا تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے آسان ہو گیا تم کون ہو اللہ کے پیارے ہو یا جہنمی ہو یا دشمنِ خدا ہو اِس کے لئے بھی ایک سپریچول ڈی این اے ہے زیادہ سے زیادہ سات دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تُو کہاں سے آیا ہے کون ہے کہاں تک جائے گا تو یہ ذکر جو اسمِ ذات اللہ کا ذکر ہے اس کا اذن لے لیں اور جب دل میں اللہ کا ذکر نام اتر جائے تو پھر اُس کے بعد جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ پیا بھے تھانے دار اب ڈرکا ہے اُس کے بعد چوڑے ہو جائیں تو تم بھی چوڑے ہو گئے پر کیوں بھئی؟ پاؤں پہ ماری نوکری بیچ دی بندوق جب کریں گے نوکری نہیں لے لیں گے بندوق جب یہ پتہ چل جائے دل میں اسمِ ذات اتر گیا ہے ذکر ہو رہا ہے اب آپ اللہ کو بلیک میل کر لیں کیوں بلیک میل کر لیں؟ وہ پتہ چل گیا اب تُنہیں کہاں جانا ہے اب تُنہیں جانا ہی ہے تیرے لیے ہی تو وہ نکتہ نواز ہے جہنمی کے لیے نکتہ نواز ہڑی ہے وہ تیرے لیے پھر وہ بہانے ڈھونڈے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بخش دوں اگر تیرے دل میں اللہ کا نام اتر گیا تو یہ اب کنفرمیشن آگئی کہ تُو عزلی مومن ہے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جس نے اپنی شرع صدر کر لی کہ جس نے اپنی شرع صدر کر لی اور محفوظ ہو گیا تو پھر شرع صدر والا جو ہے اپنے رب کے نور پر گامزن ہوگا دوسرا جملہ پڑھیں کیا ہے اِس میں وہی مضمون ہے جو ابھی ہم نے ختم کیا ہے فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرَ اللَّهِ اور ساری عبادتیں سجدے، نمازیں، زکاة، عید، شبرات، روزے، شبِ قدر، شبِ محراج، ساری غارت جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی کس کی؟ قَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اُن لوگوں کی جن کی صرف جسموں اور زبانوں پر ہی نماز، روزہ اور حجکات ہے اور دل اندر سے اتنے سخت ہیں کہ ذکر اللہ اسمِ اللہ دلوں میں گھستا ہی نہیں ہے باہر ہی زبانوں سے ہی اللہ اللہ کرتے ہیں، دل کے اندر اسمِ ذات داخل ہی نہیں ہوتا، اتنے سخت دل ہیں اُن کے اگر دل کی سختی کا یہ عالم ہے کہ دل میں اسمِ ذات اللہ داخل نہیں ہو رہا، کوشش کے باوجود بھی اُلَائِكَ فِي دَلَالِ مُبِينَ یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، گمراہی جو ہے وہ گناہوں کا نام نہیں ہے کہ اس نے اتنے روزے مس کر دیئے، اتنی قضا نماز ہو گئی اس کی، اس نے حجنی کیا کبھی یہ تو ڈسکو میں ناشتا رہتا ہے، یہ تو شراب پیتا رہتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ گمراہی نہیں ہے، گمراہی کیا ہے راہ یہاں سے ملتی ہے، اگر یہاں پر نور داخل نہ ہو تو یہ گمراہی ہے، راستہ دل سے ملتا ہے، دل سے دل پتھر سے زیادہ سخت اگر ہو گیا ہے، تو راستہ نہیں ملے گا رب کا، اس لیے دل کی تاریخی کو گمراہی قرآن نے کہا ہے رب کا راستہ یہاں سے ملتا ہے، یہ جو دل ہے، اگر اس دل میں رب کا نور اور نام داخل نہیں ہو رہا تو سمجھ جاؤ کہ غیر ہے تیرا دل رب کے لیے، تیرا اس سے تعلق نہیں ہے، اگر تیرا رب سے تعلق ہوتا اس کا نام اور نور تیرے دل میں فاراں گز جاتا ہے اللَّذِينَ يَذْكُورُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكِ کہ اُن کی تو پہچان ہی اُن لوگوں کی یہ ہے، اُٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی ذکر لا ہوتا رہتا ہے اگر دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا تو پھر فویل تباہی ہے، کس کی تباہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اُس بندے کی تباہی ہے؟ ابو جیل کہاں تباہ ہوا تھا؟ کس چیز کی تباہی ہے؟ یہ جو عبادتیں ہو رہی ہیں، یہ سب تباہ ہو رہی ہیں، یہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں بغیر ذکرِ قلب کے، یہ جو داڑیاں، یہ جو امامیں، یہ جو سنتیں ہیں، یہ اورنج کلر کی داڑیاں، گرین کلر کی پگڑیاں، یہ ادھر پتھر، یہاں پتھر، یہاں پتھر اور یہاں بھی پتھر۔ یہ ساری عبادتیں غارت جائیں گی اگر دل میں اِس میں ذات داخل نہیں ہوتا، ہدایت اور گمراہی کا تعلق اور دار و مدار قلب پر ہے، جس کے دل میں اِس میں اللہ اُتر گیا وہ مومن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جس کے دل میں اِس میں ذات نہیں اُترتا باوجود کوشش کے وہ گمراہ ہے، دل میں نور اُتر گیا، اب جسمانی طور پر کوتائی ہو گئی، عبادتوں میں نہیں بھی لگا، اللہ اُس کے لئے نقطہ نواز بن جائے گا۔ تیرا کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا، تو یہ نمازیں کہاں لے کے جائے گا؟ اُدھر تو یہ پوچھیں گے نہیں تُس سے کہ کتنی نمازیں پڑھی تھیں، پہلا سوال یہ ہوگا، قلبِ سلیم کتھے ہیں، چل دا سوال، نہیں ہے لنگ جا، سِدھا جہنم جا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا، یہ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، تو ہدایت اور گمراہی، اِن دونوں کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اللہ پر جو ایمان لاتا ہے اُس کی نشانی کیا ہے؟ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ کہ اگر کوئی اللہ پر ایمان لائے تو اُس کی نشانی کیا ہے؟ يَهَدِي قَلْوَهُ تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اُس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہے اُولَئِكَ كَتَبَا فِي قُلُوبِهُمُ الْإِيمَانِ اُن کے دلوں پر اسمِ ذات اللہ نخص کر دیتا ہے اگر دل اللہ اللہ کر رہا ہے تو پھر اب سو جاؤ اب وہ ناراض نہیں ہوگا، ناراض اُن ہی سے ہوتا ہے جن کو ناراضگی کی تجلی سے بنایا ہے اگر اُس سے نہیں بنایا تو ناراض نہیں ہوگا ہاں نا، وہ جاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم آدمی تھا دس ہزار مسلمانوں کو مدینہ میں اُس نے مارا، اپنی بہن سے نکاح کیا حجاج بن یوسف نے دس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا اپنی بہن سے نکاح کر کے بیٹھ گیا کمبخت ایک دن جو ہے کیا ہوا، جا رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ تو دیکھا کے درخت کے نیچے ایک بزرگ جو ہے وہ لٹے ہوئے ہیں تو اُس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، بڑا ظالم آدمی تھا کہ یہ کون ہیں، اب اُس کے جو لوگ تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ اب کیا بتائیں یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے اور یہ حسن بصری بزرگ ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں اگر اِس کو بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو کہیں مروا نہ دے اُس کو تو خاموش رہے، اُس نے بار بار پوچھا کون ہے بتاؤ جلی سے تو اُنہوں نے پھر بتا دیا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا ولی ہے رہنے دے اُس کو تو پتہ نہیں کیا ہوا اُس کو، اچھا اللہ کا ولی ہے وہ گیا، حسن بصری سو رہے تھے، اُس نے جا کے حسن بصری کے پاؤں چوم لیا پاؤں چوم لیا اور پھر اُس کا انتخال ہو گیا کچھ عرصے بعد پھر اُس دور کے جو اولیاء تھے اُنہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ ظالم انسان جنت میں ٹہل رہا ہے تو لوگوں نے حضورﷺ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا ظالم آدمی تھا کعبے پہ چڑھائی کی اس نے، مدینہ میں دس ہزار مسلمانوں کو مارا اس نے اپنی بہن سے نگا کر کے بیٹھ گیا کمبخت اور اِس کو تم نے جنت میں کھلا چھوڑا ہوا ہے تو اُنہوں نے کہا جی اِس نے حسن بسری کے پاؤں چھوڑ لیا تھا ہم میں کیا کروں اب یہ جو واقعات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی عزلی مومن ہے تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ رب کو ناراض نہیں کر سکا اُن کے لئے اُس نے نکتہ ڈھونڈا ایک نکتہ وچ گل مکدی ہے ایک نکتہ یار پڑھایا ہے وہ تو کہتے ہیں نا پڑھایا ہے میں کہتا ہوں پڑھایا ہے تم بھی لے لو ایک نکتہ یار پڑھایا ہے پھڑ نکتہ چھڑ کتابانوں بند کر کفردیاں بابان وہ نکتہ یہی ہے کیا ہے وہ نکتہ کہ دل میں اگر اللہ کا نور چلا گیا بس پیا بھے دھانیدار یہ گارنٹی گارنٹی ہے اِن ہی کے لئے بخشش ہے اِن ہی کو بخشا جائے گا یہی لوگ اگر یہاں مل گیا کوئی سہارا تو ٹھیک ہے اگر یہاں کوئی ایسا نہیں ملا تو پھر یومِ محشر میں یہ ایک حکم ہوگا کہ دیکھو تم نے کوئی بھلائی کی ہو تو ڈونڈو کچھ تو پھر یہ انتظار میں ہوں گے تو اتنے میں دیکھیں گے کہ کوئی بہت بڑا سواری آ رہی ہے شان و شوقت ایسی ہوگے تو یہ سمجھیں گے شاید کسی نبی کی سواری ہے قریب آئیں گے تو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو کوئی ولی ہے اچھا یہ ولی کی سواری ہے ولی تو ہمارے دور میں بھی تھا دیکھیں کہیں ہمارے دور کا کوئی ولی نہ ہو دیکھ کے پہچان جائیں گے اور شور مچا مچا کی کہیں گے اے اللہ میں نے اس کو وضوح کرایا تھا اُس دن معلوم ہوگا کہ یہ ولیوں کو کسی نے ٹیماتر کھلا دیا تھا تو اُس کا مطلب کیا ہے کسی نے پانی کا گلاس پکڑا دیا تو اُس کا کیا مطلب ہے یا تو متھا گھس گیا نمازیں پڑھ پڑھ کے عمرے کر کر کے حج کر کر کے پھر بھی یار منع نہیں سکے یہ کون ہیں جن کو پانی بھی پلا دیا جن کو پانی بھی پلا دیا تو کہا چلو بخش دیا ابو ذر غفاری نے حدیث میں کہا اُن سے روایت ہے کہ وہ دیکھ کے پہچان لیں گے یہ تو میرے دور میں بھی کوئی ولی تھا چلو دیکھیں پہچاننے کے بعد کہیں گے اے اللہ میں نے اُس کو وضوح کر رہا تھا اُس وقت کیش کریں گے اپنے وضوح کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ بخش دیا تو کچھ لوگ پھر بھی کھڑے رہ جائیں گے ہاں بھئی تم نے کوئی وضوح تو نہیں کریا نہیں ہم نے تو نہیں کریا کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں نہیں کھلایا پلایا بھی نہیں تو پھر آخر میں کیا حکم ہوگا اب یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے اِس کو دور سے پیار سے دیکھا تھا ہاں جی میں نے ایک دفعہ پیار سے دیکھا تھا جاؤ بخش دیا جاؤ بخش دیا اِسی لئے ایک دفعہ ابوبکت صدیق مولا علی کے چہرے کو تک رہے تو بی بی آئیشہ نے پوچھا اپنے والد سے کہ بابا جان آپ علی کے چہرے کو کیوں تک رہے تھے بار بار تو اُن نے کہا کہ بیٹا میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ الفاظ ایسے ہیں بات وہ ہے کہ پیار سے بھی دیکھا تو بخشا گیا چہرے کو دیکھنا عبادت ہوتی تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہوتی بات یہ تھی آپ کا سمجھ میں آگئی یہ بات کہ اگر دلم اللہ اللہ میں لگ گیا نا تو یہی ہدایت کی دلیل ہے باقی تم نمازِ وغیرہ پڑھتے ہو یہ بندگی کا ثبوت ہے جو لوگوں کو دیتے ہو ورنہ اللہ کو تو پتا ہے تم کون ہو یہ بندگی کا ثبوت ہے یہ ایویڈنس جس طرح اگر آپ اپنی بیگم کے ساتھ گھوم رہے ہوں پاکستان میں خاص طور پر پولیس والے پکڑ لیں تو وہ کہیں گے کہ تم میاں بی بی ہو ثبوت کیا ہے تو وہاں ثبوت دینا پڑتا ہے نکہ نامہ پہلے پہل تو کوئی نہیں لے کے گھومتا تھا پھر جب انہوں نے دیکھا جی پولیس والوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے تو لوگ فوڈو سٹیٹ کرا کے جم میں رکھ کے گھومتے تھے جیسے ہی پولیس والا کہے جی نکہ نامہ میرا ایک دوست تھا نا اس نے یہی کیا بڑا چالاک بن رہا تھا کہہ جی اب تو میں نے فوڈو سٹیٹ کرا کے جم میں رکھ لیا ہے پولیس والوں نے پھر بھی پکڑ لیا اس نے کہا جی ایک منٹ ہے تو میں دکھاتا ہوں پولیس والے نے کہا یہ تو فوڈو سٹیٹ ہے اور ایسیوں کہا ہے تو اصل حقیقت کیا ہے پورے وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں میری اس بات پر تقیہ کر لو کامیاب رہو گے ہدایت اور کامیابی کا راستہ ہے کہ دل اللہ اللہ کرے اور گمراہی کا راستہ ہے کہ دل میں اللہ کا نور اور ذکر اور اسم داخل نہ ہو سکے اور یہ عطا ہو رہی ہے سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے نالین مقدس سے کوئی نہیں ہے دنیا میں کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اذنِ ذکرِ قلب دینے کا متحمل ہو سوائے سرکار گوھر شاہی کے کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے پوری کائنات پوری انسانیت کی بقا سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کے قدموں میں ہے یہ حقیقت ہے دل میں اور یہ بات بغیر دلیل کے نہیں کر رہا میں آپ لوگوں کے سامنے میں قرآن کی آیتیں رکھی ہیں یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے یہ فرقہ قرآن کا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے قرآن کا چلیپہ کر دیا ہے نہ جانے کہ ان جاہل مولویوں کے پاس جا کے آپ نے قرآن سنا ہے جنہوں نے کبھی آپ کو بتایا نہیں شرع صدر کیا ہوتی ہے جو زبان سے کہتے تو رہے ہیں آپ یقین کریں بڑے بڑے علماء اس وقت جو اپنے آپ کو صوفی سکولر کہلاتے ہیں وہ میری وکیبلری استعمال کر رہے ہیں ورنہ کبھی ان کی زبان سے نہیں سناتا تصفیہِ قلب کیا ہوتا ہے تذکیہِ نفس کیا ہوتا ہے اب وہ یہ لیکن پتا پھر بھی نہیں ہے ان کو کہ تذکیہِ نفس کیا ہے تصفیہِ قلب کیا ہے کچھ نہیں پتا لیکن نقالیہ زندگی ہیں صرف اپنی بقا کے لیے کہ یہ جو تعلیماتِ گوھر شاہی عام ہو رہی ہیں نا یہ ایک انقلاب آ رہا ہے اگر ہم نے اپنی جو اپنی سلامت رکھنی ہے تو ہم نے بھی اس انقلاب کی باشا بولنی ہے لیکن یاد رکھنا دلوں کو زندہ کرنے کی طاقت کائنات میں اس وقت سوائے سرکار گوھر شاہی کے کسی کے پاس نہیں ہے دلوں کو زندہ کرنے کی طاقت صرف گوھر شاہی کے پاس ہے دلوں کو زندہ کرنے کی طاقت صرف گوھر شاہی کے پاس ہے تنے تنہا پوری انسانیت کا ذمہ اٹھا رکھا تنے تنہا پوری انسانیت دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے ہواں کتھوں سونا تیرے نال دا تنہا پوری انسانیت درمان لیتواru اور زندگرering دنیا تنہا پوری LU Monate لگتا تنہا پوری موسیقی